ایک تو آج آپ کی مدینہ کی ریاست ہے نا جس مدینہ کی ریاست میں عورتیں ننگی پھر رہی ہیں جس مدینہ کی ریاست کا نام لے کر بے حیائی قوام کیا جا رہا ہے آپ کے حکمران کو باقیدہ مشورہ دیا گیا ہے انجیوز نے انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو پاکستان کے لوگ دین سے بڑے محبت رکھتے ہیں اور مدینہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اس لیے آپ ہر بات میں مدینہ کی ریاست کا نام لو کام یہودیوں والی ریاست کے کرو اور نام مدینہ کی ریاست کو لو تاکہ لوگوں کو چیز اور پھر کہیں اچھا آدمی جی نا تو لیندہ نا مدینہ دی ریاست ہے ہاں نا وہ کوئی آدمی نام تو مدینہ کی ریاست کے لیتا ہے کام دیکھو نا کام کیا کر رہا ہے ایک آدمی نے مرگی پکڑی ہوئی تھی اپنا پاؤں اس کی دونوں ٹانگ ایک پاؤں اس کی ٹانگوں پر رکھا ہوا تھا دوسرا پاؤں اس کی پروں پر رکھا ہوا تھا اور چھوڑی اس کی گردن پر رکھی ہوئی تھی اور دعا کر رہا تھا اللہ کرے تو جی دی رہے ایک پاؤں ٹانگوں پر دوسرا پاؤں اس کی پروں پر اور چھوڑی اس کی گردن پر اور دعا کیا کر رہے اللہ کرے تو جی دی رہے دنبی زندگی ہوئی تھی کام سارے وہ جو یہودی ریاست کے ہیں مساجد کو گرائے جا رہا ہے مدارس کو محدود کیا جا رہا ہے دین اسلام کے خلاف بغابت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں دین دشمن اقدامات تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مدینہ کی ریاست قائم کی خلافہ راشدین نے اسے ریاست کو سنبھالا سنبھالا یا نہیں سنبھالا آج پھر تم کیسے کہتے ہیں کہ مولی صاحب تو اٹا کی کام ہے آپ مسئلہ نے نماز پڑھو حضور اکدس غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر متوجہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے امام بھی ہیں سفہ کے مدرسے کے مدرس بھی ہیں مسجد نبی کے آپ خطیب بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے فرما روا بھی ہیں آپ ریاست مدینہ کے قائد بھی ہیں آپ بدر اور ہنین کے سالار بھی ہیں آپ میساک مدینہ کے قانوندان بھی ہیں آپ راتوں کے عابد اور زاہد بھی ہیں آپ مدینہ کے بے قصوں اور بیواؤں کا خیال فرمانے والے بھی ہیں ازواج و متحرات کے شوہر بھی ہیں آپ اپنی بیٹیوں کے شفیق باپ بھی ہیں یہ ساری صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں یہ سارے عامال حضور کی ذات میں موجود ہیں مولوی علماء انبیاء کے وارث ہیں اور وارث علماء جانتے ہیں مورس کی ہر ہر چیز میں وارث ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے تو آج بھی یہ سارے کام علماء کی ذمہ داری ہے ہے یا نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مسلح پر کھڑا فرمایا مروع با بکر فلیسل بن ناس ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کے نماز پڑھائیں اور اختلاف رغیات کے ساتھ صدی کے اکبر نے ستنہ یا بیس نمازیں پڑھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مسلح پر اور پھر صحابہ نے بعد میں کیا فیصلہ کیا جب خلیفہ کا فیصلہ فرمان لگے تو صحابہ نے فرمایا ہمارے دین کے لیے حضور نے جس شخصیت کو پسند کیا ہے ہماری دنیا کے لیے وہی شخصیت ہے ایک ڤون بہت اگر ہوتا ہرمنر بگنر ہرمنر بگنر کوشبت موسیقی